بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج نو جون ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ کیا شریف خاندان کے خلاف جو ہے وہ کوئی نیا شکنجہ تیار ہونے جا رہے اور اگر ایسا ہونے والا ہے تو اس میں جو مین بندے ہوں گے جن کے خلاف جو ہے یہ شکنجہ تیار ہوگا وہ شباز شریف صاحب ہوں گے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے کہ سترہ جون سے جو ہے وہ ایک نئی تحریک کا بھی آغاز ہونے جا رہے وہ نئی تحریک کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گے اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو بھی چینل پر نیا او سی ای ریکویسٹ ہے کہ چینلوں کے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں ناظرین ضرائع کے مطابق سانہیا مورڈل ٹاؤن پر ایک بار پھر جو ہے وہ تحریک منحاد القرآن ایک نئی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے جاری ہے حکومت نے آپ کو یاد ہو کہ جب تاہیر قادری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کنٹینر پر ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ خطاب کرتے تھے تب ہی جو ہے وہ عمران خان صاحب نے تحریک قادری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی حکومت آئے گی تو وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سانہیا مورڈل ٹاؤن کے لواہیکین جو ہیں ان کو انصاف دلوائیں گے آج تین سار ہونے کو آئے ہیں لیکن سانہیا مورڈل ٹاؤن کے لواہیکین کے جو لواہیکین ہیں وہ آج تک جو ہے وہ انصاف کے منتظر ہیں اور بلکل اس طرح سے تحریک قادری صاحب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وعدہ پورا ہونے کے انتظار میں ہیں شہباز شریف صاحب سے متعلق جو خبریں آ رہی تھی کہ حکومت نے اس لیے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو چکی اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ باہر بھیجا جائے بلکل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خود شہباز شریف کی باہر جانے کی رہا ہموار کر رہی ہے یہ خبر چلی تھی کچھ دن پہلے لیکن پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد جو ہے وہ اس کی تردید کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ ولد ہے اور شہباز شریف کے خلاف جو ہے وہ بڑا فیصلہ آ جاتا ہے سانیہ موڈل ٹاؤن کے اگر بات کیجئے تو کئی بات جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر درچ کروائی گئی سب سے پہلے تو اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ تحریک منحض القرآن کے ہی کارکنان کے خلاف درچ کروائی گئی خود تحرل قادر صاحب کے خلاف درچ کروائی گئی جبکہ ان کے اپنے جو سترہ کارکنان تھے وہ اس میں شہید ہوئے لیکن جب تحریک انصاف کے حکومت آئی تو ساری امیدیں جو ہیں وہ تحریک انصاف سے جو ہے وہ وزتہ کر لی گئی آپ کو یاد ہو کہ جج ساکیب نصار صاحب نے خود اس کیس میں سو موٹو نوٹس لیا تھا جب بسمہ نامی جو لڑکی تھی وہ ساکیب نصار صاحب سے ملتی ہے اور ان کے سامنے التجا کرتی ہے کہ اس کو انصاف دلوائی جائے تحرل قادر صاحب نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ایک نئی جی آئی ٹی بنے نئے سرے سے تحقیقات ہوں عدالت ان کا یہ مطالبہ بھی تسلیم کر لیتی ہے جب یہ کیس کی سماعت ہوئی تو اس وقت میں خود بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود تھی میں نے خود ان کا خطاب سنا ان کا خطاب سنا بسمہ کا خطاب سنا کہ وہ کیا چاہتے تھے سپریم کورٹ سے اور ان کی جو ہے وہ یہ بات بھی تسلیم کر لی گئی پھر جو ہے وہ نئی جی آئی ٹی بنتی ہے اور وہ اپنا کام بھی شروع کر دیتی ہے کافی تحقیقات ہونے کے بعد جو ہے وہ شریف خاندان اچانک سے جی آئی ٹی کی تخلیق کو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیتی ہے لاہور ہائی کورٹ نے نئی جی آئی ٹی کو جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا تھا کیونکہ جب اس نئی جی آئی ٹی نے کام شروع کیا تھا تو ان کو انکوائری میں جو ہے وہ شریف خاندان کے خلاف بڑے اہم ثبوت ملے تھے تو لاہور ہائی کورٹ کو تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ججز جو ہے وہ شروع سے شریف خاندان کو نوازنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نئی جی آئی ٹی کو کام کرنے سے پوری طور پر روک دیا پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیلنج کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ تین ماہ کے اندر پیسلا کریں کہ جی آئی ٹی جو نئی جی آئی ٹی ہے وہ بن سکتی ہے یا نہیں صرف اتنا کام دیا گیا تھا ہائی کورٹ کو کہ وہ فیصلہ کریں تین ماہ کے اندر اندر کہ اگر جی آئی ٹی نہیں بننی چاہیے تو ان کو اس بات پر کیا اترازات ہیں بننی چاہیے تو فوری طور پر نئی جی آئی ٹی بنائی جو اس کو کام جو کام کرنے سے ہائی کورٹ نے روکا تھا وہ کام جہاں وہ جاری رکھے ہیں یہ بات کی گئی تھی تیرہ فوری دوہزار بیس کو یہ فیصلہ جاری کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم آئے تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تیرہ فوری دوہزار بیس کو لیکن ناظرین آج پندرہ ماہ گزر گئے ہیں اس فیصلے پر عمل درامت اب تک نہیں ہوا میں آپ کو ایک بار پھر بتا کے چلوں کیونکہ تین ماہ کا کا تھا سپریم کورٹ نے کہ تین ماہ کے اندر جو ہے وہ ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے اور آج پندرہ ماہ یعنی کہ ایک سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے فیلحال ہائی کورٹ ہی یہ فیصلہ نہیں کر سکی جی آئی ٹی کا کیا کرنا ہے باقی جو امیدیں وابستہ تھی تحریک انصاف سے وہ بھی فیلحال جو ہے اس پر بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا کیونکہ تحریک قادری صاحب جو ہے وہ عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے تھے جب دھرنا لے کر آئے تھے خان صاحب تو جتنے کارکنان جو ہیں جتنے جتنی عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نکلی تھی سڑکوں پر اتنی ہی جو ہے وہ تحریک قادری صاحب کے ساتھ بھی نکلی تھی تو عمران خان صاحب کی حکومت بنانے میں یہ کہا جائے کہ تحریک قادری صاحب کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے لیکن آج تحریر قادر صاحب جو ہے وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے وعدے کے مکمل ہونے کے انتظار میں کل دیکھ ہم نے گھوٹکی کے سانہے کے بارے میں بات کی سی تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کی جو ہے وہ صرف اچھائیاں بیان کریں جہاں پر حکومت غلط کرے گی تنقید کرنا ہم سب کا فرض ہے کیونکہ ون سائیڈ سٹوری جو ہے وہ بریک کرنا یا ون سائیڈ مخبر دینا ہمیشہ جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا تو یہ بات جو ہے وہ تسلیم کرنی پڑے گی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا یہ وعدہ پورا نہیں کیا جو انہوں نے تحریک منحاد القرآن تحریر قادری صاحب کے ساتھ کیا تھا اب اگر یہ عوامی تحریک جو ہے اس پر کوئی احتجاج کرنے میں عوام کوئی کٹھا کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اسلام بار کی طرح مارچ کرنے میں ایک بار پھر سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہائی کورٹ کو اس پر جو ہے وہ فر پور فیصلہ کرنا پڑے گا اور اگر نئی جی آئی ٹی اپنا کام دوبارہ شروع کر دے گی یا ایک اور نئی جی آئی ٹی جو ہے اس کی تخلیق ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ شباز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ تیار ہوگا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کیس میں جو ہے جو مرکزی ملزمان تھے یا جو مین مین اس میں افراد شریف تھے وہ شباز شریف صاحب رہنہ سناؤلہ صاحب اور دیگر ایسے کئی مشہور نامور نام جو ہیں وہ شامل ہیں جن کے خلاف جو ہے ان کو آئری ہو سکتی ہے ان کو سزائیں مل سکتی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نئی جی آئی ٹی کو کام کرنے سے روکا ہی شریف کا اندان نے تھا تو اب اگر یہ نئی جی آئی ٹی اپنا کام دوبارہ شروع کر دے گی ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد تو شباز شریف صاحب کے خلاف شکنجہ جو ہے وہ ایک بار پھر سے تیار ہو جائے گا اور جو بھی آج کل وہ تیاریاں کر رہے ہیں سیاست سے ریلیٹڈ وہ سب جو ہے وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی اس والے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی اس کو فالو اپ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ